اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو اہم آپ لوگوں کے ساتھ نیوز اور انفرمیشن شیئر کروں گا ہے کافی زیادہ اہم ہے اس کو مکمل دیکھئے گا اس میں کافی بینیفٹس کی آپ کی باتیں ہیں مکمل طور پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینٹ تک دیکھنا اور تمام ٹاپک کو صحیح طور پر کور کرنا ہے کیونکہ بعد میں آپ اسے کمنٹ کریں گے اور یہی چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بولی ہوں گی ویڈیو کی طرف جانس پہلے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جو نیچے لنک ہے دسکیپشن میں پہلا وہ اس چینل کا جہاں پہ آپ کے کمنٹس کے انسر میں دے رہا ہوں اور ڈیلی بیس پہ وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں لازمی طور پہ وہاں پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ آپ کے کونٹس کی جو انسر ہیں ان کو آپ وہاں پہ جا کے سن سکتے ہیں شارس ویڈیو میں ہے ایک منٹ سے کم ہے تمام ویڈیوز کی تیس سیکنڈ کیا ہے کی پینتی سیکنڈ کیا لیکن اس میں میں نے کوشش کیا آپ کے کونٹس کو کور کرنے کی تو وہاں پہ جا کے آپ اس چینل پہ ان ویڈیوز کو ان کوئیسٹن کے انسر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ ایک اور فراد بینکاب ہوا ہے حکومت نے کچھ نئی جاتر پرطال کے بعد ایک بڑے فراد کو پکڑا ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کے خلاف اب کاروائی ہونے جا رہی ہے وہ کیا کاروائی ہے اس پہ بات کریں گے مختلف یورپی مالک میں کام پر پینشن کیسے ملے گی یہ کافی انٹرسنگ کوئیسٹن پوچھا گیا کچھ دوستوں کی طرف سے کہ ای یو پہ ہم جاتے ہیں کام کرتے ہیں ڈیفرنٹر مالک میں سپین میں بھی ہم کر چکے ہیں دوسرے مالک میں ہمیں پینشن کیسے ملے گی اس پہ بات کریں گے اس کے بعد دو سو یورو کا نیا جرمانہ شروع کرنے جاری حکومت وہ کن کو کرے گی آپ نے کس طرح اس سے بچنا ہے اس پہ بات کریں گے آخر میں بات کریں گے ترخیطہ نمرو سا کو سے ملنے والے بینیفیٹ کونٹس ہیں جو کہ بہت ساری فیملیز نہیں جانتی اس وجہ سے ان تمام بینیفیٹ کو میں تفصیلی بیان کروں گا تاکہ آپ کسی نہ کسی کیٹیگری میں بینیفیٹ اٹھا سکیں کیونکہ آپ کی لاعلمی کی وجہ سے آپ بڑے بینیفیٹ سے بچ رہے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو ایک ایسے فراد کی طرف جو کہ حکومت نے تازہ ترین پکڑا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے انگریس و منیوہ وطال آپ کو معلوم ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی سپین میں انونس ہونے والی امداد ہے جس پہ تمام نیشنلز کو اور اکستراخیرز کو امداد دی جاری ہے اس میں حکومت نے پایا ہے کہ کافی زیادہ فراد پکڑے گئے ہیں ہوتا کیا ہے آپ نے اونلائن اپلائی کرنی ہوتی ہے بعد میں ایک ڈپارٹمنٹ ان کو چیک کرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اوکی کرنے کے بعد آگے نیکس ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے وہ اس کو فنانس کرتا ہے اوکی کرنے کے بعد آگے آپ کی انگریس و منیوہ وطال لگ جاتی ہے اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تحقیقات کرتا ہے اور وہ فراد کو پکڑتا ہے خواہ وہ اہلکاروں کے فراد ہو جو اندر کام کرنے والے ہیں یا اپلائی کرنے والوں کے فراد ہو تو اسی ڈپارٹمنٹ نے یہ فراد پکڑے ہیں اور اب ان کے خلاف کاروہ ہی ہونے جاری ہے انڈویجولز ہیں اپلائی کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ فراد کی ہیں یہ فراد کی کونسی قسمیں ہیں یہ بقیادہ طور پر ایک لسٹ کی صورت میں سامنے آئی ہیں کہ کتنی قسم کے فراد انگریس و منیوہ وطال میں اب تک پکڑے گئے ہیں اب تمام لوگوں سے جو لوگوں نے اس فراد میں وہ ملوث پائی گئے ہیں اور یہ امداد حاصل کی ہے وہ تمام امداد ان سے واپس لی جائے گی تو اس میں جو لسٹ بنائی یہ ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ جیلی کاغذات جیلی کاغذات آپ نے بنوا گئے انگریس و منیوہ وطال لگوائی اور اس سے فائدہ ٹھایا اب آپ کو تمام انگریس و منیوہ وطال واپس کرنا پڑے گی اس کے بعد حکومت کچھ اور ایکشن بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آپ کی انگریس و منیوہ وطال لگ گئی آپ کے پاس جو پندرہ دن کا allow time ہے کہ آپ جا سکتے ہیں وہ بھی بتائے جا سکتے ہیں آپ کی انگریس و منیوہ وطال نہیں کٹے گی اس سے زیادہ عرصہ باہر گئے اور وہ ثبوت کے طور پر آپ پکڑے گئے ہیں تو اب آپ کی انگریس و منیوہ وطال جو آپ نے لیا ہے وہ تمام کی طور پر واپس کرنا پڑے گی اس کے بعد ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور ایکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ کی کوئی بھی امداد اور یودہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے آئندہ پانچ سال کے لیے دس سال پر یہ دیپینڈ کرتا ہے اس دیپارٹمنٹ پر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی فیملی کی نئی کنڈیشن ہے آپ کا بیٹا تھا وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ اب خود کام کرنے لگ گیا لیکن آپ نے نہیں بتایا تو اس پہ بھی آپ کو جرمانہ ہوگا اور ساری انگریس و مینیوہ ویتار واپس کرنا پڑے گی آپ نے انگریس و مینیوہ ویتار کے علاوہ کہیں اور سے پیسے وصول کیے انہوں جو پیسے وصول کی ہیں وہ بھی آپ کو اس پہ کر دیں گے آپ کو کینسل کر دیں گے آپ کی انگریس و مینیوہ ویتار جتنی لیے آپ نے وہ آپ نے واپس کرنا پڑے گی اگر آپ نے جب پیسے لیے ہیں اس وقت انگریس و منیوم اپتال سے ریلیٹڈ تو اس وقت اگر آپ نے اطلاع نہیں دی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس نے دیئے ہیں تو پھر آپ جرم دار ہے اور آپ کو انگریس و منیوم اپتال واپس کرنا پڑے گی اس کے بعد سیپے نے حکومت نے آپ کو کہا کہ فلان ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے اتنے ٹائم کے اندر لیکن آپ نے اس ٹائم کے اندر جمع نہیں کروایا آن لائن جمع کروا دیا اس ٹائم کے بعد کروایا آپ کی انگریس و منیوم اپتال آتی رہی اب بعد میں ان کو پتا چلا کہ آپ نے ٹائم میں جمع نہیں کروایا تھا اس ٹائم کے بعد جتنی آپ نے لیا وہ تمام کی تمام آپ کو انگریس و منیوم اپتال واپس کرنا پڑے گی دوستو آنے والے وقت میں احتیاط کرنے زیادہ زیادہ خاص طور پر جو نئے اپلائی کر رہے ہیں جو لے رہے ہیں وہ ایسی کوئی بھی دو نمبری میں نہ جائیں کہ آپ کو تمام کی تمام انگریس و منیوم اپتال واپس کرنا پڑے اب بات کرتے ہیں کہ مختلف یورپی مالک میں اگر آپ نے کام کیا تو پینشن کیسے ملے گی آپ کو یہ بتاتا چلوں یورپی یونین کا اپنا ایک ریٹائرمنٹ کا پلان ہے اس وجہ سے آپ ایک پلان کے تحت تمام یورپی مالک کی پینشن اکٹھی ایک جگہ بھی لے سکتے ہیں جب آپ ریٹائر ہوں گے اس وقت بتائیں گے آپ کس ملک کی پینشن لینا چاہتے ہیں یا آپ ہر ملک کی لیدہ لیدہ اپلائی کر کے الیدہ الیدہ بھی لے سکتے ہیں یہ اپشن بقیادہ طور پر مہیود ہے اور یہ آپ لے سکتے ہیں پینشن اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اب یو ای کار پر آپ جاتے ہیں فارزیمپل آپ نے پانچ سال جرمنی میں کام کیا پانچ سال آپ نے سپین میں کام کیا پانچ سال آپ نے سویڈر میں کام کیا اور اب آپ کسی اور ملک میں جا کے فارزیمپل اٹلی میں جا کے کام کر رہے ہیں اور وہاں بھی آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب آپ پچھلے جو تین ملکوں میں آپ نے کام کیا وہ آپ کی پینشن کا کیا بنے گا تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرے گا یورو پینشن پروگرام ہے اس پہ آپ تمام ممالکی کٹھی لینا چاہتے ہیں یا ہر ممالکی لیدہ لیدہ اپلائی کر کے ان کی ایجز کو پورا کر کے وہاں پہ لیدہ لیدہ اپلائی کر کے ہر ملکی لیدہ لیدہ آپ کو مسئول ہوگی ایک ہی جگہ پہ جس ملک میں جس بینک کونٹ میں آپ چاہیں گے وہاں پہ آپ کی پینشن آ جائے کرے گی اس وجہ سے یہ بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ یو ای کارڈ پہ جو کام کر رہے ہیں اس کی پینشن کال کو ملے گی یا نہیں ملے گی بلکل ملے گی اور اس کا بقیادہ طور پہ کنفرم ایک پلان ہے دو سو یورو کا نیا جرمانہ حکومت کی طرف سے اننونس کیا گیا ہے اور اس پہ خاص طور پہ احتیاط برتنی ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ میں نے خود جد کیا گاڑی چلاتے ہوئے کہ اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ آپ دو سو یورو جرمانہ پہ کرنے کی صورت میں اس کی جان شوٹا کرے گی آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں زیبرا کراسنگ کے قریب پہنچے ہیں یا قدم ایک بندہ سائیکل سے آپ کی زیبرا کراسنگ کو کراس کر جاتا ہے اور وہ یہ سپیل کے ساتھ گزرتا ہے جس پہ حادثات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات گاڑی والا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ییلو ہے میں گزر جاؤں گا ادھر سے سائیکل والا سپیڈ سے آتا ہے اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ زیبرا کراسنگ صرف و صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہے سائیکل پہ بیٹھ کے آپ زیبرا کراسنگ کو کراس نہیں کر سکتے اگر یہ جرم کرتا ہوا کیا پایا گیا تو دو سو یورو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا اس کا لنک نمبر ون میں نیچے دے دیتا ہوں ڈی جی ٹی کی طرف سے بقیادہ طور پہ مولتے کا اعلان ہو چکا ہے آئندہ آپ نے احتیاط کرنی ہے ورنہ دو سو یورو آپ نے لازمی طور پہ جیب میں رکھنا ہے تاکہ ایسی غلطی کرنے پہ آپ کو جو ہے وہ ادائی کرنا پڑے اب آخر میں بات کرتے ہیں ترخیطہ نمبر ایسا کی جس سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اور بہت ساری فیملیز بہت ساری جو لوگ ہیں اس سے نواقف ہے کہ آپ کہاں کہاں سے کتنا کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں میں یہ تمام چیزیں آج کور کروں گا کہ کہاں کہاں سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ بجلی اور گیس میں آپ کو پچیس پرسٹ تک ترخیطہ نمبر ایسا کی وجہ سے بینیفٹ مل سکتا ہے یہ پچیس پرسٹ جو ہے آپ ڈسکونٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کام کرتے ہیں اور آپ کا ترخیطہ نمبر ایسا خنرال ہے یعنی کہ آپ کے تین بچے ہیں پھر بارہ سو یورو ہر مہینے کا سو یورو آئے گا جب تک آپ کا کونٹریکٹ چلے گا اگر آپ کے پاس ترخیطہ نمبر ایسا سپیسیال ہے تین بچوں سے زیادہ ہے چار ہے یا پانچ ہے پھر دو سو یورو آئے گا یعنی کہ سال کا چوبیس ہو آئے گا اگر آپ کا خنرال ہے تین تک بچے ہیں پھر بارہ سو آئے گا یہ بھی آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا اگر آپ نیشنل ہے نیشنلٹی ہولڈر ہے آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی وہ آپ کو دینی اور پاسپورٹ بنوانے کی جو فیز ہے وہ اگزمٹ ہو جائے گی آپ کو پین نہیں کرنا پڑے گی اس کے بعد آپ کی فار ایزمپل جو فیملی ہے وہ سپیسیال ہے اب آپ کو بچے سمالنے کے لیے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو اس کا پنتالیس پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی اور آپ کی سوجدہ سوسیال بھی فری ہوگی اور آپ اس کو رکھ سکیں گے باقی جو ہے وہ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے تنخواہ کی اس کے بعد کتابیں اور مٹیریل آپ فری لے سکتے ہیں ترخیطہ نمرو سا کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیری فور سے اگر آپ خریداری کرتے ہیں اپنے ترخیطہ نمرو سا پہ تو آپ کو جو اکیس پرسنٹ ایو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا وہ آپ کو شوٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکس جو میں کچھ مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ نے غور سے سننی ہے ویسے میں اس کا لنک نیچے آپ کو دے رہا ہوں لنک نمبر ٹو آپ کو میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے ایلی مارک ایک سوپر مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے ہپر کور ایک مارکیٹ ہے اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے کورت انگلیس پہ ڈسکاؤنٹ ہے ماس اینڈ ماس پہ ڈسکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہے جس میں مکڈونل ہے مکڈونل پہ آپ کو دس پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ ہے کی ایف سی ہے اس پہ بھی دس پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ ہے کیا بھی ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ کپڑے جوتے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے ایچ اینڈ ایم جو ایک مارک ہے اس پہ بھی ہے گوکو ایک مارک ہے وہ بھی ہے ڈس ماس ایک مارک ہے اس پہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ کے پاس ترخیطہ نمرو سا موجود ہے تو دوستو یہ ہے ترخیطہ نمرو سا کی بینی فیٹس اس کو لازمی طور پر انجوائے کریں اگر آپ کے پاس ہیں تو لنک نمبر دو میں میں پیسے نیچے دے دیتا ہوں یہ تمام چیزوں کے تمام اداروں کے تمام شعبوں کے وہاں پہ نام درج ہیں جہاں پہ آپ یہ ڈسکاؤنٹ اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ